موسیقی السلام علیکم ویورز خوش آمدید آپ کو میرے چینل پر امید کرتی ہوں موسیقی آج آپ کے لئے موسیقی نئی ریسپی لے کر آئی جو ہم ور افتار کے بعد دینر کریں گے کس چیز کا کریں گے ابھی چونکہ تائم زادہ ہے تو میں نے چاہا کہ مجھے وہ سارے کام کرنا ہے تو میں یہ کام آج دہا کرنا کیلئے چوب دیتی ہوں تو اس کے لئے مجھے پیاس چاہیے پیاس کی میں نے باری کٹل کر لیا تقریبا میرے پاس یہ تین پیاس ٹکے پیاس ہے اور ہم ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو میرے اور آپ کی رسک میں بلکہ عطا کرنے والا ہے تو یہ ہے دیکھیں ہم یہ ہمارے پاس گوشت آ گیا ہے ان دونوں کو ملاب کر کے ہم شورٹ کٹ میں کام کرتے ہیں ابھی پھر ہم مزید آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اسے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے جرم مسالیں کون کون سے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بری لائچی زیرہ پلاو زیری بادامی پول دالچینی لاؤنگ تیز پکتہ بسم اللہ رحمہ رحیم کی تمام کی عطیتی ہے میں نے اس کے ساتھ ایٹ کر رہی ہے کیا حال اما کچن مرانی پہتے لیے بریانی بسم اللہ رحمہ 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 اللہ رحمہ رحمہ بریانی بسم اللہ رحمہ اللہ رحمہ 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 بریانی ایک لیٹر پانیس میں ایٹ کر رہی ہیں گوشت componент مرے پاس اس میں پانی پانی پھر دیا ہے چونکہ مجھے کام بھی کرنا ہے بہت سارے بھی اس لئے میں شورٹ کٹنا آپ کو بتا رہی ہوں یہ کام آپ اس طرح کر کے چلے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام بوٹی ہے بیف کی بوٹی ہے جی ہاں آج میں آپ کو بیف بریانی کھلا رہی ہوں بوٹی بریانی یہ میں نے تمام چی بوٹی آپ نے ڈال دیا آدھا کلو کے کلی مما اس میں ضرورت ہوتا ہے تو پہلے ایک چمچ میں نے ایک ہی دفعہ لے لیا بار بار نہ ڈالنا پڑے مجھے بسم اللہ الرحیم ہر کانے میں ہلڈی میں ضرور ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ہلڈی اچھے فاصل ہے اور زیادہ ڈالتی ہوں آڈیو کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ہلڈی ڈال دی ہے جہاں یہ دیکھ سکتے ہیں لیسل آدھرک کا پیسٹ ہے میرے پاس ایک چمچ بیف میں زیادہ ڈالنا چاہیے اب اس کو ہم بوائل ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اس کو اویل نہیں ڈالا اس میں میں نے بالکل ٹھیک ہے میں اگر اپنے کام کروں گے یہ بوائل ہونا شروع ہوگا اس کو میں ڈھکتے تقریباً 30 منٹ کے لئے چھوڑوں گے اب یہ بوائل ہو رہا ہے تو اس کو انہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بوائل ہونا شروع ہو گئے اب ہم اس کا فلیم سلو کرتے ہیں ٹھیک تاکہ یہ ایک دب پڑھنا ہے اب میں اس کو تقریباً 30 منٹ کے لئے اسی فلیم پر بند کر کے جا رہا ہوں ایک کام کرنے چاولوں کو بھیگوڑیں اچھی طرح جتنے چاول بھیگیں گے اتنا فائدہ ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا ٹائم پورا ہو گئے ہے اور اس کا پانی اکنا ہی ہمیں ڈرائی چاہیے تھا کیونکہ باقی نیچے لڈجاب ہے کیونکہ ہمیں اس میں اویل نہیں ڈالا صحیح ہے تو اب ہم اس میں مزید چیزیں ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں ایک ساتھ جلدی کام کرنا ہے کوئی کوئی کیونکہ تھوڑ اسی میں نے امزی لی تھی اور یہ اس میں میں نے پانی میں مکس کر لی اور اسی کے کٹ گفلیوں کے ساتھ جو سلی تینہ اسی کے ساتھ میں اس کو اس میں ایڈ کر لی بسم اللہ الرحمنہ جی اور اسی طرح یہ آلو بخارے میں نے پانچہ تک گئی ہے پانی میں ڈال کے رکھے تھے نرم ہو گئے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں ذرا یہ بھی میں اس میں ایڈ کر لیا دو عدد منی کماتر لیا ہے کٹنگ کر لیا ہے آپ کی دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہے بسم اللہ الرحمن رہی کہ تمام میں اس میں حل کر لیتے ہیں یہ لیمو آپ دیکھ سکتے ہیں رسدار نظر آرہا ہے کتنا زبردست ہے یہ آدھا لیمو بہت ہے اس کا پس ہم اس میں ڈال دیں مکس کر لیتے ہیں تمام چیزوں میں تو وو موما کچن آپ کے لیے زبردست اور ایزی کوئی کام کرنے کے لیے چیز لے کر آیا ہے کیا کرنا ہے اس میں ہم یہ مسالے کیا کیا ایک کرنے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو جرہا اچھی سی چیزیں ڈالتے ہیں بمبئی بریانی مسالہ تو ہم کیوں نا مسالے کو کوئی کرتے ہیں اساری سے یہ اس میں سے اپنے حساب سے ہم ڈال لیتے ہیں جتنا ہمارا کورما ہے اس کے حساب سے ہم لے لیں گے ایک اور یہ دو گھنیا پاوڈر آدھا چمچ ہے کھانے کا چرہ ہے یہ تبھی ایک چمچ میں نے لال میچ پسی اور پاوڈر اس میں ڈالنے ہیں میں اس کو مکس کر دیتی ہوں اور اپنے چولے کا فلیم تیز کر دیتی ہوں دیکھیں پانچ اداد ہری نرچے ہیں میرے پاس ٹھیک اب میں اس کو لمبہ رہنگا اس طرح کھا کریں یہ مکس کریں پانچوں کو آپ کو اگر اور مزید چلی والا کرنا ہے تو اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں ڈھککے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں میری نرم ہو جائیں پانچوں کو پورے ہو گئے اب یہ اس کے ادھر پانی اتنا نہیں ہے جلدی سے یہ لگ جائے گا ٹھیک ہے نا تو ہم صرف اس کو گھنائی کریں گے اویل ڈال دیتے ہیں اویل آپ پورا ادھا کپ سے اوپا ڈال دیں اس میں میں نے اویل ڈال دیا ہے ادھے کپ سے زیادہ یہ زبردست ہو گیا اب تو اویل ڈال گیا تو اس کا پر کلری ماشاء اللہ ماشاء اللہ سایمی امی شروع ہو جائے گا اچھا جلدی سے پانی رکھیں بوائل ہونے کے لئے اب کورما ہمارا رڈی ہو گیا آپ کو تے ڈال کے دکھاؤں میں سیلا چاول کی تے کیسے ڈالتے ہیں اور ہم نے اس کے لئے کہہ کیسے چیزیں میں نے پیجاول رکھی ہے پانی ہونے کی رکھی ہے اور ایک اور چھوٹی چیپس جو میں آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ 99% آپ چاول بوائل کیجے گا آج چونکہ ہم سیلا لے رہے ہیں تو 100% بوائل کیجے گا بہت ساتھ لوگوں کو چاولوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ دم نہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا تو اس لئے 100% بوائل کیجے گا دیکھیں میں نے اس میں اپنے چاول ایٹ کر دیں یہ نمک پہ پورا ایک ہی ڈال رہی ہوں یہ ایک چمچ میں نے اوائل ڈالا ہے بس چاول چپکتے نہیں ہیں کلے کلے رہیں گے اس میں بوائل ہونے میں واو ماشی اللہ ہمارے چاول پلکل زبردست آئیڈیال ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو چاول کا پانی نکال کے اس کو چھنے میں لے کر آ جائے یہ دیکھ رہے ہیں نا چولے کا فلیم بلکل اتنا میں نے سلو رکھا ہے ٹھیک اب اس میں یہ بھگونا اس میں نے رکھ دیا ہے تھوڑے سے چاول بھی ہے آدھے چاول میں نے اس میں ڈال دیا اس کو پورا ایک کول کریں ایسے یہ چیز اچھا ایک اور چیز زردے کا رنگ آدھی چن کی پانی میں حال کر کے رکھیں یہ دیکھیں میں نے حال کر کے رکھ لیا اب میں اس کو یوں گول سرکل کی طرح اس میں میں نے ڈال دیا ہرا دھنیا پودینہ یہ میں اچھا خاصا لے لیا اس میں کٹنگ کر کے بیچ میں ڈال دیا اموماً اوپر ڈالتے ہیں تو وہ کاراً کالا بلایک سا ہونا شروع ہو جاتا ہو بسم اللہ اس طرح ہم یہ کورما پھائیں گے اور سب جگہ ایکول کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست خوشیر ہیم آئے گی انشاءاللہ اپنے کچھن میں جلدی سے رون اک بچھا ہیتے ہیں وہ اپنے کچھن کی ریسیپی فالو کریں انشاءاللہ آپ کے دستخان پر ایک بہت زبردست مزا آنے والا ہے آپ کی فیملی آپ کو مزید جو آپ نے اپنا پانی بچھا لیا تھا زردیر کا رنگ والا اس کو آپ نے واپس سرکل کی جارہ اس طرح کر دیا اور یہ دیکھیں پانچ منٹ کے لیے میں اس کو دم کر کے آپ کے پاس سرک کر دیا یہ دیکھیں وہاں ماشاءاللہ وہاں ماما کچھن کی ریسیپی ریڈی ہو گئی یمی یمی سی جلدی سے اپنے دستخان پر بنائے انشاءاللہ وہاں ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ نائی چیزیں شیئر کرتی رہیں گی ہمارا ڈینر ریڈی ہو گیا ہے اور ہم اپنے دستخان سجارے چلتی گئے ہیں انشاءاللہ امید کرتی ہوں میرے ویڈرز کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں